موسیقی نمسکار میں ہوں سشی رنجن اور آپ کا بہت بہت سواغت ہے جناتہ ٹی وی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سشی رنجن کے تیکھے سوال اب یہ آج کل کئی لوگ ہریانہ میں کہہ رہے ہیں کہ سشی جی آپ کے سوال تیکھے کہاں بہت مسکرا کرتے ہیں میرا جواب رہتا ہے کہ سوال کے پیچھے مسکراہت اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا یہ شوگر کوٹیڈ ہے ایک بار موہ میں چینی گھل جائے تو اس کا اثر دو تین دن کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے اس نظر سے بھی اس پورے کاریکرم کو دیکھا کیجئے اب پچھلے اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک موسم ویگیانک تھے اب آپ کو پتا ہے یہ گرمی کا موسم ہے اب مونسو نانا ہے کئی جگہ آ گیا کئی جگہ لیٹ ہے تو ہم نے کہا کہ ایک دور ہی کیا جائے موسم ویگیانکوں کا ایک دھرم بیر جی تھے پرانے والے اپیسوڈ میں اس کے پہلے والے میں موسم ویگیانک آج والے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ان سے بھی بڑے موسم ویگیانک ہیں کئی ہلکے ہیں آپ نے دیکھا ہے ہریانہ میں جہاں کہتے ہیں کہ جو جنتہ جناردن ہے وہ کسی بھی کینگیریٹ کو دوبارہ نہیں جیتاتے ہیں کئی ہیں پنڈری دیکھ لیجئے بہتہ رہی علاقے ہیں ہلکے ہیں لیکن ہمارے نیتا جی جو آج مہمان ہیں وہ ایسے ہیں جو ایک ہلکہ کو خودی ریپیٹ نہیں کرتے ہیں اب کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ بھائی میں مسٹر سوین سو کا فلانے صاحب کا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں تیکھے سوال ہوں تو لکھ کے بھیجئے تو مجھے کسی نے ان باکس کیا فیس بک پہ کہا کہ اچھا تو اس بار آپ ہریانہ کے انک مین کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ جی ہاں آج ہمارے تیکھے سوالوں کا سامنا کریں گے کلایت سے انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے کبھی سنٹر میں منسٹر رہے کئی دفعہ ایم پی رہے اب انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے ہیں کلایت سے جے پرکاست جی جنہیں آج کل ہریانہ میں the ink man of ہریانہ کہا جاتا ہے جے پرکاست جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے دنیواز جی اب یہ دیکھیں آپ تو کتنی ساری اپادیاں ہیں اب یہ مونسون ہریانہ ویسے بھی کرشی پردھان راج ہے اور مونسون کب آئے گا نہیں آئے گا پچھلے بار تو دھرم بیر جی بتا رہے تھے کہ اگلی بار پتا نہیں کس کے گھر برسات ہو نہ ہو تو کہہ رہے تھے کہ سب جگہ چٹ پٹ باری چھو گی کسی کہ یہاں جو ہے دھان کی فسل کے لیے تو پانی چاہیے کھیت میں کھڑا پانی چاہیے کہہ رہے ہیں کہ کھڑا تو رہے گا نہیں سب ڈرین آؤٹ ہو جائے گا ہم نے کہا کہ آپ سے بڑے والے موسم ویگیانی کے پاس میں جاتا ہوں پتا کرنے تو پہلے تو شروعات کر لیں سر یہ آج کار آپ کو پتا نہیں کیوں کہتے ہیں کہ اینک مین آف ہریانا ایسا کیوں کہتے ہیں دیکھئے ہر بیکتی کو اپنی ابھیبیکتہ کرنے کی اجازت ہے چھوٹ ہے کوئی کچھ کہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا کچھ لوگ میری لوگپرتہ سے پریسان ہیں کچھ لوگ میرا بڑھتا ہوا ہے میری جو راجنیت ہے اس سے پریسان ہے کچھ لوگ جو مجھ سے مقابلہ کرنے میں اسائے ہیں تو کچھ لوگ کچھ ایسے جول فجول کے بیانبازی پرچار میرے خلاف کرتے ہیں جو اینک کا معاملہ تھا اس میں کانگرس پارٹی کے رنڈیف سنگھ سرجے والا الیکشن ایجنٹ تھے بیکی حریر پرساد الیکشن ایجنٹ تھے ایبی سنگھ چوٹالا جو آج بھی پکس کے نیتہ سمیں وہاں بیٹھے تھے وہاں جو ان کے دوسرے ساتھی رامپال مازرم کے اسسسٹنٹ تھے وہ وہاں بیٹھے تھے وہاں جو اپنے آپ کو بہت بڑا لوئیر بھی کہتے ہیں میسٹر آنند کانڈیڈیٹ وہاں تھے میرا اس میں کیا لینا دینا چناو کے چوبیس گھنٹے کے بات اس طرح کا دوسر پرچار کرنا یہ آپ ہی کے نام کو لے کر کے کیوں ہوا میں نے کہا کہ بھائی یہ انکمین کیسے تو کسی نے مجھے کہا کہ سشی جی آپ بے شک کلم کے سپائی ہوں گے آپ جن کا انٹرویو کرنے جارے وہ کلم کے کلاکار ہیں اس لیے کہ ایک تو جو یہ سبھاس گپتا ہے میرے ہاں کا رہنے والا ہے میں نے کھلا سبھاس گپتا کو سپورٹ کیا تھا جو لوگدل اور کانگرس کے امیدوار تھے آمیسٹر آنند میں نے ان کا کہہ دیا تھا میں آپ کا سپورٹ نہیں کروں گا سیکنڈ میں خود لڑنا چاہتا تھا میں سمیون پرکاس چٹوالا جی سے ملنے گیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی پرکاس جی میں چناؤ نہیں لڑوں گا اور جو اب کسی کو بھی کانڈیڈیٹ بنائیں گے تو سمیون پر چناؤ لڑائیں گے تو میں نے کیا بھی سمیون پر چناؤ دی لڑاؤ گے تم آپ کے ساتھ ہوں یادی اگر انڈیپینڈنڈ لڑاؤ گے تو مجھے لڑاؤ تو لوگدل کے لوگوں کو بھی اس بات کی عرصہ ہوئی ان ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنڈ لڑائیں گے پھر انہوں نے آنند کا نام رکھ دیا ہوں کانڈیڈیٹ پارٹی سیمبل پہ لڑائیں گے اگر وہ پارٹی سیمبل پہ لڑاتے تو میں ہو سکتا تھا کہ میں لوگدل کے مجھوار کو بورٹ دے دیتا جب انڈیپینڈنڈ میں لڑنا چاہتا تھا ان پر کاشوٹالا کو مجھ سے فائدہ تھا میں سیمبلی چھوڑتا تو ان کی سیمبل پہ ہمارا راج میں چناؤ لڑتا تو ایک سیٹ ان کی بڑھ جاتی ہے میلے کی تو ایک تو ان کو یہ تکلیف ہے میں یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تو میں تو میرے ساتھ اوپر دور اوپ یہ لگا دیا کیا ایک جو بورٹ کینسل ہوا ہے جس پہ کوئی مارکنگ ہی نہیں وہ بھی جائے پرکاز نے کرایا ہے کیا رنڈیپ سرجیوالے کا بورٹ بھی میرے کینسل ہوا ہے کیا جو آپ کے آر کے آنند سپریم کورٹ کے شینئر لوئر ہیں انہوں نے مباری بات دیکھ کر کہ باہر نکڑے اس وقت اوبجیکشن کیوں نہیں کیا جب دوسرا پہن ملا اس وقت انہوں نے اوبجیکشن کیوں نہیں کیا تو یہ کہتے نا کہ ہار سریکار نہیں ہوتی لوگوں میں ان لوگوں کا میں وشواس اٹھ گیا کہ یہ لوگ راجنتی کے قابل نہیں ہیں میں تو دیکھیں وہ سوال سب آپ سے کر رہا ہوں آج ایک کر کے کروں گا سوال جو سب مارکٹ میں چل رہا ہے بازار میں جس کی خوب بات چیت ہو رہی ہے راجنتی گلیاروں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سباز چندرہ جی کے لیے جی پی جی نے کانگریس میں ہڈا جی کے بہت قریبی آپ لگ دونوں کی گھنشتہ تو اس پہ بھی میں آؤں گا اور اس کے بعد جو آپ کا بے انتہا عشق رندیپ سرجے والا جی کے لیے ہے چودری بیرین سنگھ جی کے لیے ہے اس پہ بھی آؤں گا میں آج کوئی چیپٹر چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا کہ جس میں آپ کو پسچہ تاپ ہو یا مجھے ہو یا ہریانہ کی جنتہ کو کہ یہ نہیں پوچھ لیا جی پی جی سے تو آپ نے کوئی سیٹنگ کر لی ہڈا جی سے اور ہڈا جی سے سیٹنگ کر کے یہ سب کام کروا دیا یہ جبردست چرچہ دیکھیں چرچہ کسی کی کچھوں میری ہڈا جی کوئی سیٹنگ نہیں تھی ہڈا جی جانے ان کی پارٹی جانے میرا اس سے کوئی لینہ دینا لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹل فیلیر تھا انڈین نیشنل لوگ دل کا عبی چوٹالا کا رامپال مازرہ کا اور کانگریس کے جو ایجنٹ بیٹھے تھے میں اگر میں ایک پرسن آپ کے مادم سے ان سے پوچھوں کہ اس کا مطلب یہ جو چیار آدمی اندر بیٹھے تھے ان کو تو رازمتی کرنے کا کوئی ادھیکار ہی نہیں ہے الیکشن ایجنٹ کا کام کیا ہے ہم چناؤ لڑتے ہیں ایک پولنگ ایجنٹ ہمارا ہوتا ہے اگر یہ آپ کی مسین کے اوپر کوئی دوسرا بٹن دباتا رہے اور ہمارا ایجنٹ بیٹھا رہے اس کا مطلب یا تو ہمارا ایجنٹ دوسرے کنڈیڈیٹ سے ملیا ہوا ہے یا اس کی ٹوٹل فیلئر ہے اور رازمتی کے کابل نہیں میں اُلٹہین سے پوچھتا ہوں یہ چیار ایجنٹ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے ایک پین پکڑا اس کی کوئی کمپلینڈ نہیں کی اس کے بعد جب یہ بات آئی کہ دوسری شاہی ملی اس وقت کوئی کمپلینڈ نہیں کی بار بار انہوں نے پین چیک کرنا چیئے تھا انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا اس میں بہت سے ایسے سوال میں اٹھاتا ہوں کہ ان لوگوں کی ٹوٹل فیلئر ہے جب انہوں نے لوگوں میں موہ دکھانا مسکل ہو گیا کہ اب تم جنتہ کو کیا کہو گے جنتہ تمہیں یہ کہے گی کہ تم میں سے کچھ نے کیا گھٹ بڑھ کی ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کو یہ جرور پتا ہوگا کہ یہ پین ایک دم ڈپلیکیٹ پین کہاں بنا انگ کہاں بنا یہ تو آج بتا دی نہیں میرا کوئی لینا دینا ہے میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں کیا یہ گیانوردن کر دیجئے کہ کیا کس نے آپ یہ ٹوٹل سیڈی دیکھئے چناؤ یوکی جو سیڈی ہے میں جس وقت پولنگ کرنے گیا ہوں اس وقت صحیح پین تھا اور میں نے اس پہ صحیح مارکنگ کی میرے اوپر تیک اوروپور لگایا تھا لوگ دل کے لوگوں نے کہ بھی جیئے پرکاس کا سمیں زیادہ لگیا میں ان کو کھلی چنوٹی دیتا ہوں میں اپنا راجنتی جیونی ساروزنیک جیونی چھوڑ دیوں گا میرے سے زیادہ تیس آدمیوں کا زیادہ سمیں لگے اور میں نے جو میرا ووٹ ڈالا تھا ٹھیک ہے اگر یہ مال لیا کہ آپ نے نہیں کیا نہ میں نے میرا کوئی لینا دینا تو سر اتنا مجھے تو دیکھیں میرا ریسرچ سٹرونگ ہے آپ کو پتا ہے میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا ہوں تو یہ آپ کو تو جرور پتا ہوگا کس نے کیا میرا کیا لینا دینا چھوڑی یہ پین بنا کہا کہاں سے آیا تھا ڈوپلیکیٹ پین یہ کام ہے یہ کام ہے چناؤ یوگ کا چناؤ یوگ پین بھیجتا ہے آرو کے پاس ٹریننگ افسر کے پاس اور ایجنٹ اس کو دیکھتے ہیں یہ تو آپ راندیف سنگھ سے پوچھئے ابہ چٹالہ سے پوچھئے رامپال سے پوچھئے اور جو ان کے بی کے ہری پرسات سے ان سے پوچھئے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو پتا ہوگا مجھے کیا پتا مجھے تو جو پین واں ملیا اس سے میں مارکنگ کر کے چلیا گیا میرا کیا لینا دینا یہ تو جب ہارنے کے دوسرے دن بعد آپ یہ دیکھئے کہتے ہیں نا جیسے اپٹر تھوٹ جب یہ ہار گئے سیام کو کسی کا نام لیتے ہیں صبح کسی کا اس کے بعد ابہ چٹالہ نے جو پریس کونفرنس کی تو اس میں کہا کہ مجھے اب پتا لگیا ہے اگر تیرے کو ابھی پتا لگیا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد تو راجنتی کے قابل ہی نہیں ہے رامپال مادرہ راجنتی کے قابل ہی نہیں ہے راندیپ سنگھ سرجیوڑا راجنتی کے قابل ہی نہیں ہے انہوں نے لکھ کر کے اوبجیکشن تک نہیں دیا آپ نے دوسرا چناؤ گزرات کا دیکھا ہوگا انہوں نے اوبجیکشن تو دیا یہی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اتنے بڑے ترم خواب سمجھتے ہیں ان کے نظر کے سامنے کلم کا کھیل ہو گیا پتا ہی نہیں چلا تو اسے ہم لگ یہ ترم کا ہوئی ہے میں کہتا ہوں یہ تو اناڑی بیٹھتی تھے جو وہاں بیٹھے تھے جی میں نے اپنا اناڑی آپ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے نہیں جنتہ کے سامنے اچھا جنتہ کے سامنے مجھے لگا کہ انہوں نے اپنی ڈوٹی کا ورنہ ہم چھوٹا چناؤں میں بھی اسیمبلی پہلے میں لڑتے ہیں پہلے ہم گھٹھا لگانا ہوتا تھا ایک بار میرے سامنے والے میں بدماسی گھر دی اینک کے اوپر جو انک پیڑ تھا اس پر پولیچین رکھ دیا جو اوڑتیں باؤں میں بوٹ ڈالنے آتی ہیں تو اس کے اوپر پولیچین پر اگھٹھا لگائیں وہاں لگتا تھا اور وہ تو آپ نے پکڑ دیا ہوگا یہ اب لوگوں کے سامنے اپنی فیش سیونگ کے لیے اپنی جو ان کی بدنامی ہوئی اس سے بچنے کے لیے کیونکہ کل لوگوں کو کیا کہیں گے جا کر کے بھی تو خود چناؤں لڑنے لگ رہا ہے اور تو جس کا ایجینٹ تھا اس کا چناؤں بچائی نہیں پایا یا ان کی کہیں کہیں کسی سے ملی بھگت میرے کان میں بتا دیجے کہ وہ کون آدمی میرا کوئی لیا کوئی سیٹنگ نہیں یہ اب چوٹالا بتا سکتا ہے راندیب سنگھ بتا سکتا ہے ان سے پوچھو بے کیا تھا یہ ایک چھوڑا زب بریک لے رہے ہیں انک میں تو کہہ رہے ہیں بھائی میرے پاس انک نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ میرے چناؤں میں کسی نے اس کے اوپر انک پیڈ کے اوپر پولیتھن لگایا تھا ان کے لوگوں ٹریننگ انہوں نے اپنے لوگوں کو اتنی جبردست دی ہوئی ہے یہ انک کی انک پیڈ کی ٹرنٹ پکڑ لیا کہ یہ پولیتھن لگا ہوا ہے اب میں جی پی جی کو کہہ رہا ہوں میرے پرانے مطر بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مطر تا ابھی نبھا نہیں رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میرے کہانی میں بتا دیجئے کہ یہ کلم کا کلاکار ہے کون ویسے آپ سمجھتے ہی ہوں گے چرچہ اجکل بہت زیادہ ہے ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد ایک اور سوال ہے جی پی جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیٹنگ اگر کوئی کر سکتا ہے تو جی پی جی یہ کیا بڑے بڑے ترمخہ سامنے ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سر کچھ دن کے لیے مجھے بھی شاگیت بنا لیجئے لوگ کہتے ہیں سیٹنگ میں میں بڑا کمزور ہوں دیکھتے ہیں یہ شاگیت بناتے ہیں کہ نہیں ایک چھوڑا سا بریک چلیے بریک کے بعد ایک بہت فیر آپ کا بہت بہت سواگئے تھے کلایت سے انڈیپینڈنٹ ایم ایل اے جائے پرکاس چی ایک چیز اور کہتے ہیں انکمین تو جو کہتے ہیں کہتے ہی ہیں ایک اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیٹنگ کی ٹریننگ لینی ہو تو جی پی بھائی کے پاس جانا چاہیے سیٹنگ کیا چیز ہوتی ہے وہ آپ کو ایسا ٹریننگ دیں گے کہ فیلیور کبھی نہیں ہوگا مطلب کئی ایسے ہلکے ہیں جو ایک بار کسی کو جیتاتا ہے دوسری بار نہیں جیتاتا ہے آپ ایسے ہیں کہ ایک بار ایک ہلکے دن جیت گیا تو دوسرا بار آپ جگہ بدل دیتے ہیں پورا آپ اپنی پوری ہسٹری دیکھئے یہ غلط ہے جس نے بھی کہا ہے وہ بہت کمجور میں بتاتا ہوں میں کبھی گرت بات کرتا ہی نہیں اس لیے میرے برو دی مجھے پست رہتے ہیں میں تین بار لوگ سبا کا صدق سے بنا ہسار سے ہی بنا ہاں ٹھیک ہے پارٹی بھی اس میں جوڑتے رہیے مطلب پہلی بار کس پارٹی سے دوسری بار کس پارٹی سے تیسری بار کس پارٹی سے پارٹی تو میرا بدلنا میرے لیے کوئی سیٹنگ نہیں ہے میری مجبوری ہے میں جب 89 میں ایمپی بنا میں یوہ جنتا دل کا ہریانے کا دھیکس تھا اور جب میں کے اندر میں منتری بنا میری اس وقت کی پارٹی کے نیتاؤں کو میری لوگ پیرتا سلکار نہیں ہوئی حضم نہیں ہوئی اور انہوں نے میرے ساتھ بتمیجی میس بھی دربے بھار کیا اور میرے سامنے ایسی پرستیتیاں لے کر کھڑی کر دی کلایت کی جنتہ نروانہ کی جنتہ جانتی ہے کہ میں نے ویوہ سوکر کے اس پارٹی کو چھوڑنا پڑا 1934 کا بائی لیکشن میں لڑنا چاہتا تھا لیکن ہماری پارٹی میں کچھ لوگوں نے اس طرح کا چوری امپرکاس کو بھرمیت کیا کہ جی پرکاس جی جائے گا تو نیتا بن جائے گا تو اس وقت پرتی پکس کے نیتا بھی جو تھے ان کو بھی بھی تھا چوری امپرکاس چوٹالا کی پارٹی کے تھے مجھے چناؤں نہیں لڑنے دیا آپ سسیر اندر یہ بتائیے کہ نروانہ ویدان سباک چھتر میں بائی لیکشن ہو میرا علاقہ کلائت ریجرب ہے تو جرنل سے تو میں کہیں چاہے لڑوں گا تو میرا جو نیرسٹ ہے وہ نروانہ مجھے نروانہ سے نہیں لڑنے دیا گیا تو مجھے میرے اوپر اٹیک کروایا گیا میری بار بار میں یہاں تک آ گیا میٹنگوں میں یہاں پارٹی میں کچھ کاری بھیڑے ہیں یا تو سمیہ چلا جائے نہیں ان کو کان پکڑ کر کے باہر نکالوں گا میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں جو بھیڑ کی ترے کان پکڑوا لیں میں سویمان نہیں ہوں میں سادھان پریوار میں جرور پیدا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین ایلڈی میں بھیڑ چال ہے بھیڑ چال نہیں ہے بھیڑ کی طرح رکھتے ہیں جو بول لے گا بہار کر دیں گے سویمان نہیں ہوگا بہار کریں گے جو بھیڑ کی طرح ہے کان لٹکا کے بیٹھا رہے گا اس کو پارٹی میں رکھ لیں گے یا آئین ایلڈی کی کانی ہے آئین ایلڈی کانی ہے تو میں سویمان نہیں تھا مجھے نکالا میں نے پارٹی نہیں چھوڑی میرے اوپر جان لے و حملہ کیا گیا نروانہ کی جنتہ بھی جا کر کے پوچھو تو اس کے بعد میں نے پارٹی چھوڑ دی اور پارٹی بھی میں نے کہہ کر کے چھوڑی ہے چودری دیو علال سے میں نے کہا دھٹری پہ نہیں ہے چودری ہم پرکاس کو پتا تھا ایو نے سمپت سی میرے گھر آئے تھے اور دیرپال جی میرے گھر آئے تھے دیرپال جی آجیویت نے شرندر بروڑا ان سے پوچھو نا سارا ایٹیاز کہ جیہ پرکاس نے پارٹی چھوڑی ہے یا اس کی بیشتی کر کے انہوں نے بیوست کیا جیہ پرکاس کو پارٹی چھوڑنے میں سیٹنگ وہ ہوتی ہے جو جس طرح پیچھے ہمارے بھائیوں نے کانگرس چھوڑ کر کے بی جی پی سے چناؤ لڑ دیا وہ پہندر سنگھ ڈڈا کے پہلے کندے پہ بیٹے رہتے تھے پھر کمر پہ لات مار کر کے بھاگے جی پی نے کبھی کسی ساتھی کے کمر پہ چھوڑا نہیں گوپیا ہم ساتھی کھول کر کے لڑتے ہیں اور جو پارٹی میں نے چھوڑی ہے میں نے کوئی لوگ اور لالت میں چھوڑی اسی طریقے سے 96 میں آپ کو پتا ہے میں نروانہ پارلیمنٹ لڑا ہسار سے تو سرگی چودری بن سیلال جی میں میمبر پارلیمنٹ سرگی چودری شرندر سنگھ میمبر پارلیمنٹ میرے علاقے میں شرندر سنگھ آؤٹلیٹ کا اوڈھگاٹن کرے مائنر کا اوڈھگاٹن کرے جے پرکاس کیسے برداثت کرے میں نے کہا نہیں میں اسی پارٹی میں نہیں روں گا میں نے پارٹی چھوڑ دی جب چودری بن سیلال طاقت میں تھے ویپکس میں نہیں تھے وہ وہ موکھ منتری تھے اومپرکاس چھوٹالا ویپکس کے نیتا تھے اور ہوڑا جی بھی موکھ منتری تھے جب آپ نے کانگریس چھوڑ دی جب ٹکٹی نہیں دیں گے تو میں کیا کروں گا میں کوئی مندر کا پجاری تھوڑا ہنٹالا جاؤں گا میں نیتا ہوں ایک علاقے کا اور اس طریقے سے میری لوگ پرتا ختم کرنا چاہیں یا مجھے رانتک طور سے ختم کرنا چاہیں یہ سب کے سب آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اومپرکاس چھوٹالا دیوی لال جی اومپرکاس چھوٹالا جی بانسی لال جی بھوپین سنگھ ہڑا جی لیکن بھوپین سنگھ ہڑا جی کے بارے میں تو جو میری جانکاری ہے جتنا سر بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی بہت ہی جانکاری رہتی ہے سر پڑھتا لکھتا رہتا ہوں لوگوں سے بات بات کرتا ہوں اوڈا صاحب سے تو آپ کی بڑی اچھی پٹی تھی راجنتی میں کس کی کس کے ساتھ پٹی ہے مجھے ایک ادھان تو دے وہ سب دکھاوا تھا نہیں دکھاوا کیا بات نہیں انہوں نے میری ضرور تھی میں نے ان کی ضرور تھی راجنتی میں ایک طرف سے کوئی کام نہیں چلتا جب دونوں طرف سے آپ سکتا ہوتی ہے تب ہی جا کر کے بات بنتی ہے جو پرسن آپ نے کہا کیا آپ نے چودری امپرکات چوٹالا سے یا چوری بنسی لال سے یا بوپیندر سنگھوڑا سے میں نے کسی کو دھوکھا نہیں دیا میں کہہ کر کے گیا جو بھی نیتا میرے اب سمیمہان کو تھےس پہنچائے گا میں اس پارٹی میں نہیں رہوں گا میرا کھولا سہر پارٹی کی وقتی کو پتا ہے دوسرا یہ میں ایک ایسے آدمی اور یعنی کے نبی ودایق ہو جائیں نبی سٹھے نبی اسمبلی اور دس پارلیمنٹ جو سمیمان کے ساتھ رہتا ہوں میں ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہوں رات کو کسی کے ساتھ سویں صبح کسی کے ساتھ نہ آئیں دوپیر کو کسی کے ساتھ نہ آئیں یہ بہت لوگ ہیں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہوں گا میں کترے کمزور نہیں ہوں جی پی جی اتنا کمزور ہیں کہ نام نہیں لے سکتے نہیں میں نام اس لیے نہیں لے سکتا سب کو دو آدمی کا نام بتاتی جائیں دو آئین ایڈ ڈی دو کانگرس سب کو پتا ہے نا جو ایک دن پہلے تک بھوپیندر سنگھ ہودہ کی کندے پہ بیٹھے تھے اور سیام کو اس کو کمر پہ لات مار کر کے پیٹ میں چھوڑ گھوپ کر کے دوڑ گئے میں ان لوگوں کی طرح نہیں کون ہے کون ہے دیکھو میں کسی کہا ایسے بیکٹوں کو نام لینا پسند نہیں کروں گا جن سے میری زبان گندی ہو جائے بہت تھیڈ لوگ کسارہ کر دی جنہ تھیڈ لوگ ہیں کسی سا روڈ پر ہیں کسی سا روڈ پر ہیں مدیار یا نا کہ آپ کے آس پاس سارے ہمارے آس پاس کہ سارے جات لینڈ میں ہیں جتنے جات لینڈ میں ہیں میں ایک بڑا کلیر شا کر دیتا ہوں کہ میری لوگ پریعتا سے پریشا نکچوں ہیں میں ایک سادھان پریوار میں پیدا ہوا ساتر جیوان سے میں نے راجنتی شروع کری یوز کی راجنتی کری وی پی سنگھ تو ٹھیک ہے نا آپ پاپولر ہیں تب تو آپ کا انٹرویو کرنا ہے تب ہی تو میں بتاتا ہوں تو یہ بتا ہی نا آپ کی پاپولاریٹی سے مجھے تین آدھی بتا ہی جن کو بہت پریشانی ہے میری سے پریشانی ہے چوٹالا پارٹی کے پریشانی ہے کہ جائے پرکاس پاپولر کیوں میں پاپولر ہوں گا تو چوٹالیوں پرکاس کو سباویک ہے کہ ان کے بیٹے کیسے ہم سے آگے نکل پائیں گے میری لوگ پریشان سے پریشان تھے چوٹالی بن سیلا آج دھرتی میں نہیں میں ان کی برائی نہیں کروں گا کیوں جو آدمی چلا جاتا ہے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے نمبر تین کامرس پارٹی میں بریندر سنگھ مجھے بڑا کھپا تھا کیونکہ 89 میں بریندر سنگھ جب بہت بڑے نیتا تھے میں نے ان کو بری طریقے سے پہلا لوگ سبا کا چناہ رہا تھا تو یعنی کہ یہ پریوار مجھ سے پریشان تھے ہمارے علاقے میں دو پریوار تھے ایک نام تو آپ لگ رہا ہے بھول جا رہے ہیں یا جان بجھ کے بھول جاتے ہیں کلایت سے سب سے کم دوری پر ہے وہ نہیں سرجے میں نام تو لے رہا ہوں آپ جلدی کر رہے ہو سرجے وڑا پریوار اور دن مرکہ وڑوں کا پریوار یہ دن دو پریواروں نے کبھی بھی ہمارے علاقے میں سادھان پریوار کے بچے کو راندی کرنے نہیں دی آج تک کیول جا پرکاس نہیں کی ہے تو سباوی کہہ جب میں ان کو پچاڑ کے آگے نکلا ہوں تو ان کو پیڑا تو ہوگی تو آگلے بار ایسا کیوں نہیں کرتے کہ راندیب سرجے والا جو بہت اب کیا سچ ہے کیا غلط ہے سر نہ آپ کے گھر سے مجھے کوئی بتایا نہ راندیب جی کے گھر سے بتایا نہ ہودا جی کے گھر سے بتایا میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو راجنیتی گلیاروں میں جس کی چرچہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھوپین سنگھ ہودا تو آپ کو پچھلی بار کلائت سے ٹکٹ دینا چاہتے تھے آپ بڑے خاصم خاص تھے بلو آئیٹ بوائی جو انگریجی میں کہتے ہیں بڑے خاصم خاص والے میں سے تھے راندیب سنگھ سرجے والا نے آپ کو ٹکٹ آپ کی اینڈ وقت پہ کٹوا دی جو لوگ کہتے ہیں آپ سچ ہے گلط ہے مجھے نہیں پتا تو سر اگر اتنی ہے تو کیوں نہیں جا کے کیتھل میں آپ ان کو چنوٹی دے دیتے ہیں کہ لوگ میں آ گیا کیتھل کلائت کی بات کیا کرتے ہیں یہ در میرا گھر ہے میں آپ کے گھر آ کر چنوٹ لڑتا ہوں آپ کے خلاف راجنیتی میں سنبھاؤنے کبھی مرتی نہیں ہے سنبھاؤنوں پر راجنیتی ہوتی ہے ابھی چنوٹی ہوتی ہے کیا پتہ لگتا ہے میرا کوئی پتہ لگتا ہے میں آدم پر جا کے لڑ گیا پتہ تو دنیا کو نہیں لگتا ہے آپ کو تو پتہ ہی رہتا ہے آپ اندر اندر سب دو پلس دو چار چار مائنس ایک تین تین پلس نو بارہ یہ تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں ہم دو یہ آدمی آریانا کے جنہوں نے آریانا برنگ باڈی کٹھے چنوٹ لڑے شرگیا چودری شریندر سنگ جنہوں نے اسمبلی پارلیمنٹ کٹھے ایک دن لڑے ایک میں ہوں جنہیں نروانا سے میری سماؤنے باقی ہیں نہیں تو ٹھوک کے بولی ہے نا کہ جہورت پڑی تو رندیب سرجے والا کو ٹکر دینے کیتھل جاؤں گا یا جہاں دنیا کے جس کونے میں رہیں گے میں وہاں جا کر یہ تو نہیں کہوں گا جس کونے میں رہیں گے لیکن کیتھل میرا جلہ ہے میں کیتھل کی رانتی کروں گا اور کچھ بھی سنبھو ہو سکتا ہے کچھ بھی سنبھو کا مطلب میں بولوں تو اگر میں غلط بولوں تو آپ کہہ دیا نہیں اگلے چناؤں میں بھائی آپ دو جگہ سے لڑ سکتے ہیں لڑ سکتا ہوں تو ایک جگہ آپ اپنا سیف والا کوئی چن لیجے کلائت 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 اچھا میں آ رہا ہوں اس پر کہ آج کل کس پارٹی سے لڑیں گے کلائت میرا سیف ہے کلائت تو اگر آپ کو اتنا دل میں روش ہے کہ یہ رندیب سرجے والا نے آپ کا ٹکٹ نہیں اس روش نہیں ہے اوہ نا نا نمبر چیلنج کر دی میرے پائے کانی ان لوگوں سے کی میں زیادہ بحیث ان کے اوپر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا مطلب کہ جا کے ہار جائیں گے نہیں میں ڈرتا ہوں صرف مد آتا ہوں سے یا پربو سے باقی میں کسی سے نہیں ڈرتا تو اگلے بار جی پی کیا جا کر کہ کیتھل سے چنو لڑیں گے سمیہ آنے دو میں نے کہہ سمبھاؤنا مرتی نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن جب میں چوہ بزرنال کے خلاف لڑ سکتا ہوں چودر یوم پرکاس کے خلاف لڑ سکتا ہوں تو کیتھل میں کیوں نہیں لڑ سکتا آپ یہ چرچہ کرتے کیوں ہیں میں پوچھ رہا ہوں بھائی میں تو وہ تمام سوال جو لوگوں کے ذہن میں میں بتا دیا ہے جی پی اگر اتنے دم خم والے کلایت تو لڑوں گا پکا کلایت کے ساتھ سمبھاؤنا کو ٹوڑ لیں گے اگر ایسا لگیا میرے ساتھ ہی تو لڑ دوں گا تو آپ تو ریکارڈ بریک کر دیں گے پھر ایک ہی ہلکے سے دوبارہ چناؤ دو جیتے دو جیتے دو ہر بھی کچھ بہت تھوڑے مارجن سے آدم پھر ٹھیک ہے سر ایک ٹھیک ہے نا تو ایسا نہیں جہاں میرے سویمان کو چنوٹی ہوگی جہاں میرے ساتھ کاریہ کرتا ہوں کا اپمان ہوگا جہاں میرے علاقے کا سممان نہیں ہوگا جہاں نادر سیائی ہوگی جہاں تانہ سیائی ہوگی بھانجی پرکاس نہیں رکھے کلایت سے پبلک میں کیا چل رہا ہے دیکھیں میں جب آتا ہوں انٹرویو کرنے تو اتنا تو سر آپ کو تھوڑا بہت احساس ہوگا میں پڑھ لکھ کر کر آتا اب لوگ کہہ رہے کہ اگر رنڈیپ سرجے والا سے اتنا زیادہ دکت ہے تو کیتھل میں جا کر کہ ایک دوسرے سر تھوڑی پھوڑتے پھوڑتے ہیں پھوڑتے ہیں ہرا دیتے ہیں تو آپ اگر اتنا دمخم ہے تو کیتھل سے رنڈیپ سرجے والا کے خلاف لڑ جائیے ایک کہتے ہیں کہ آدم پور بھی آپ کا جو رات مائش آپ نے کیا ہوا ہے تو ایک وہ بھی ہے کلایت میں اگر لڑتے ہیں تو کسے لڑیں گے آئین ایلڈی سنائے کہ آج کل آپ رات میں کچھ ملاقات ملاقات ہوتی ہے کیا رات میں دن میں کرتا ہوں چوری چوری کسی سے ملاقات نہیں کلایت کلایت ہوں گے رہنا چاہیے لیکن میں آئین ایلڈی کا ٹکٹ لوں گا آپ آئین ایلڈی کہہ دے کہ آدم پور سے لڑی تو نہیں لڑیں گے آپ کلایت ہی چاہیے بی جی پی دے تو نا بی جی پی گی ٹکر میں نہیں لڑیں گے یہ سب ریکارڈ میں ہے سر آنے ٹکٹ آئے گا تو تورانت میں اتنا والا پورشن اٹھاؤں گا اور کھٹ سے چلا دوں گا آدم پور سے کہا میں نہیں آدم پور سے جی پی نہیں لڑے گا کسی بھی پارٹی پہ کلایت سے لڑوں ملے گا نہیں آپ کو پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو بی جی پی کانگریس کس سے دیکھتا ہوں میں اگر لو بلالج کا وشیبوت رہتا تو کم سے کم سمرتن تو کر دیتا ہم پانچ انڈیپینڈنٹ ہیں پانچوں میں ایک آدم ہوں جی سمرتن نہیں کیا سمرتن کر کے نہیں کر کے کیا فرق پڑتا آئین ایلڈی نے موڈی جی کو سمرتن دی دیا کیا پڑتا کی اور مجھے کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ جی پرکاس نے چاہ پی رہے سنا ہیں کہ چاہ پی رہے تو اچھی بات پی آپ کو بلائے بھی نہیں لوکل ایمی نے کیوں بلائیں گے میں نے سمرتن نہیں کیا ہوا جی وہاں وہاں بی جی پی جو ہارے ہوئے کیانیڈیٹ ہیں جو چودری بیرندر سنگھ دھرمپال جی وہاں بھاشن دے رہے جس وقت ہم آپ کے ساتھ انٹرویو کہہ رہے یہ کلائیت کا سارا ڈیولپمنٹ یہ ہم نے کروایا ہے تو وہ تو کیا کہتے ہم اس بات پر نہیں گا اس بیچارے کو بولنے گیان نہیں دھرمپال جی کو گیان نہیں جو بیٹی کے اندر میں منتری بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار اور یہ کہے کانگرس کی ٹکٹ میں بات ہوں گا مجھے تو اس بات پر بڑی چنت ہے کہ بھارتی زندہ پارٹی کہتے دلی میں دوبارہ سے ہماری سرکار آئے گی نریندر موڈی جی بھارت بھارت بردان منتری ہیں ان کا ایک منتری ان نسوس میں نہیں رہت بلا ہوں باز پا میں ٹکٹ کانگرس کی بانٹ ہوں گا دھرمبیر جی جو ایم پی ہے وہ چھوٹے موٹے یا بڑے نیچے موسم پہ گیا نہیں کہ اگلے بار کسی کو بہومت نہیں آگا لیکن یہ بتا دیجئے آدم پور سے آپ نہیں لڑیں گے کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ پہ کلایت میں ویٹ کریں گے کسی ٹھوٹی میں کانگرس میں بیجے پی کلایت چلیے آپ یہ دیکھ لیں گے بیجے پی کی پوزیشن کیا رہتی بیلکو کلایت پکا لڑوں گا اور کیتھل میں دیکھوں گا لڑ سکتا ہوں میں منہ نہیں کرتا ہوں لڑ سکتے بیلکو میں نے راجنتی میں کبھی سماؤن کو ختم کی ہے ہی نہیں چلیے ٹھیک ہے تو یہ کل ملا کر کے آپ کے کلایت کی کہانی ہے لیکن سیٹنگ والا دور یہیں ختم نہیں ہوتا ہے ایک اور سیٹنگ کی چرچہ بڑی جبردست ہے آپ بھی جرہ سوچ یہ جب جی پی جی سے بات ہو رہی ہے اور سیٹنگ کا پورا دھائے کمپلیٹ نہیں ایک آئین ایلڈی کے ایم پی ہیں ینگ ڈائنیمیٹ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سیٹنگ آدان پرادان ہوا کیا ہوا جرہ وہ بھی پوچھ لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک کہیں مجھ جائیے آپ بھی سوچتے رہی اس کے علاوہ ایک اور سیٹنگ ہے ایک چھوڑا سا